بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و حلوق دتم باللسانی جفکو و قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم سپیشل قسم کے چارٹس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم سپارک لائن چارٹ کریٹ کریں گے پھر ڈیٹا بار اور ساتھ ہی پھر وارٹر مارک بھی آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو سپارک لائن چارٹ جو ہے یہ بیسیکلی جب آپ کو میکسیمم اماؤنٹ اف انفرمیشن بہت چھوٹی سی جگہ پہ گرافک میں ریپریزنٹ کرنی ہو تو ہم سپارک لائن چارٹ جو ہے استعمال کرتے ہیں اس سے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ آپ بس بفرز مال جگہ نہیں ہے چارٹ کو ڈسپلی کرنے کے لیے تو پھر آپ سپارک لائن چارٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے ہم سپارک لائن چارٹ کو جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سپارک لائن چارٹ میں ہمارے پاس یہ جوسز ہیں اور ان کے گولز ہیں ہمارے پاس اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ان دس سالوں میں ہم نے ان گولز کو کتنا اچیف کیا تو اور گرافک میں ریپیزنٹ کریں تو آئیے ہم جاتے ہیں انسرٹ میں اور انسرٹ میں ہم کہتے ہیں لیکن یاد رکھئے جس جگہ پہ آپ یہ بنانا چاہ رہے ہیں اس کو سب سے پہلے سیلیکٹ کریں سیلیکشن بہت ضروری ہے اس کے بعد انسرٹ میں جائیں سپارک لائن میں کولمز اب اس کولمز میں جا کے آپ کو بتانا ہے کہ بھی پروڈکشن کا جو اسٹیمیٹر پروڈکشن تھی وہ کیسی تھی تو آئیے ہم جاتے ہیں اپنے اسٹیمیٹر پروڈکشن میں اور اس میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ جدنے ہمارے جوسز ہیں یہ ہمارے پہلے سال سے لے کر دسویں سال تک جو ہمارے پاس ویڈیوز آئی ہیں یا پروڈکشن کی ایس وہ یہاں پر ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس نے ہمیں تو وہ تمام چیزیں بھئی 3500 ہمارا ٹارگٹ تھا لیکن پہلے سال میں ہم نے بہت ہی کم کیا دوسرے میں کوئی تھوڑا زیادہ اور دسویں سال میں جا کے کہیں ہم نے اس سر تک اچیو کیا ہے اسی طرح جو دوسرا جوس تھا اس میں 2000 تھی پہلے دو سال تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکے اور دیکھئے پہلے دو سال میں واقعی میں ہم کچھ نہیں کر سکے اور جو تیسرا جوس ہے ہمارا خیر سے وہ ہم پہلے پانچ سال تک کچھ نہیں کر سکے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو تو جو تیسرا جوس ہے وہ ہم پہلے پانچ سال تک کچھ بھی نہیں کر سکے ٹارگٹ ہمارا پندرہ سو تھا تو یہ ہمارا جو ہے ٹارگٹ جو ہے وہ پندرہ سو ہر چارٹ کا جو ہے ریپریزنٹ ہو رہا ہے اسی طرح اسی لیے کا 1000 ریپریزنٹ ہو رہا ہے لیکن بھئی یہ جو ہے نا ریپریزنٹیشن ذرا تھوڑا سی کنفیوزنگ ہے میں چاہتا ہوں کہ بھی میکسیمم تو 3500 ہے چلو یہاں پر آ جائے لیکن باقی جو ہے نا اس کے پرپورشن یعنی 3500 کے پرپورشن جو ہے نا یہ گراف ڈسپلے ہونے چاہیے تو آئیے دیکھیں اس کو دیزائن میں سپارک لائن ٹولز کے دیزائن میں ہمارے پاس ایکسز ہے اور ایکسز میں ہم کہتے ہیں بھی جو میکسیمم ایکسز ہے نا اس میں کسٹم ویلیو ہم دینا چاہ رہے ہیں اور وہ ہے 3500 تاکہ ہمارا ایک میکسیمم ٹارگٹ سیٹ ہو جائے دیکھیں باقی سب کے جو چارٹس ہیں ان کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے تو یہ ایک چیز تھی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو یہ چارٹس ہیں نا گرافز ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم نے اوپر ویلیوز دیم ہی ہیں اس کلر سے میچنگ ہو جائے تمام تو دیکھیں امرالدین جو چارٹ ہے وہ بلو میں ہے تو چلو بھئی اس کو ہم بلو رہنے دیتے ہیں اسی طرح جو دوسرا چارٹ ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے اس کو انگروپ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اگر انگروپ نہیں کریں گے تو جو بھی کلر اپلائی کریں گے وہ سب پہ اپلائی ہو جائے گا وہ ہم نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سپرٹ سپرٹ جو ہے نا کلر اپلائی کیا جائے اچھا پھئی امرالدین جو ہے اس کا یہ ذرا بلو جو ہے نا لائٹ ہے ڈارک نہیں ہے اتنا دیکھیں ہمارے پاس کوئی لائٹ بلو میں ہے یہ یہ دیکھئی ہے لائٹ بلو آ گیا نہیں بھی تھوڑا سا اتنا بھی لائٹ بلو نہیں ہے جو خصف ہے خصف جوس جو ہے وہ ہے اورنج کلر کا آئیے جی اس کو ہم فوراں اورنج کلر میں چینج کر دیتے ہیں پھر اسی طرح تیسرا کلر ہے جو جوس ہے اس کا کلر ہے گری آئیے جی اس کو گری کلر دے دیتے ہیں چوتھا جو ہے سحلب ہے سحلب صاحب کو جو ہے ہم کلر دیتے ہیں اور گورڈن کلر یہ گورڈن کلر ہو گیا اسی طرح جو ہے کرکدش کرکدش جوز کو جو ہے ہم لائٹ گرین دیتے ہیں یہ لائٹ گرین ہو گیا اور اسی طرح ہم ارکی سوس کو جو ہے وہ ڈارک گرین کلر یہ ہم نے فارمٹنگ کی ہے اپنے سپارک لائن چارٹ کی تو یہ تھی ہماری کریشن اور ہماری فارمٹنگ اب ہم آتے ڈیٹا بارز کو کریٹ کرتے ہیں اچھا بھی ڈیٹا بارگ جو ہے نا یہ ہم یہ بھی سپارک لائن کی طرح ہی ہے سیل کے اندر آپ کو ویلیو کی ریپیزنٹیشن گرافک فارم میں دیتی ہے بعض اوقات یہ چیز اس طرح کا ڈسپلی اچھا لگتا ہے بہت خوش ہوتے ہیں تو آئیے ان کو خوش کرنے کے لیے آج ہم تھوڑا سا ڈیٹا بارز کو بھی سیکھتے ہیں آئیے جی سب سے پہلے کنڈیشنل فارمٹنگ میں ہوم کے اندر ہوم کے اندر کنڈیشنل فارمٹنگ اور اس میں پھر ہم ڈیٹا بارز کو اور اس میں ہم کہتے ہیں بھئی یہ والا ڈیٹا بارز جو ہے نا ہمارے لی زیادہ بنا سے اچھا بھئی دیکھیں ڈیٹا بارز آت ہو گیا لیکن کیا ہو رہا ہے کہ یہ ٹیکسٹ ویلیوز کے اوپر جا رہا ہے اچھا بھئی اس کو ویلیو سے تھوڑا سا پیچھے دھکا دینا ہے تو کیا کریں گے ہماری جو میکسیمم ویلیو ہے نا فور اگزامپل یا میکسیمم ویلیو ٹونڈی سیون ہے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ٹونڈی سیون سے تھوڑا سا اس کو ویلیو کو میکسیم ویلیو کو بڑا کر دیتے ہیں کنڈیشن میں جا کے اور اس سے کیا ہوگا تو اس میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہم نے کنڈیشنل فارمٹنگ میں ڈیٹا بارز کر لیا اور پھر اب ہم جا رہے ہیں کنڈیشنل فارمٹنگ کے رولز میں مینیج رولز اور مینیج رولز میں جب ہم جائیں گے تو دیکھئے کیا ہمارے پاس یہ کرنڈ سیلیکشن موجود ہے سی تھرڈی ایٹ سے ڈی فارٹی تری بلکل موجود ہے آئیے اب ہم ایڈٹ کرتے ہیں رولز کو اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آٹومیٹک ہے نا یہ آٹومیٹک نہیں ہے یہ نمبر ہے اور اس نمبر میں ہم کہتے ہیں بھائی تھرڈی فائی جو نا اس کو میکسیمم 40 بھی کر سکتے ہیں تھرڈی فائی بھام کرتے ہیں اور دیکھئے جیسے ہی میں اوکے پریس کروں گا یہ یہاں سے ڈیٹا بار جو ہے نا تھرڈی فائی کو تھوڑا سا ریپزینٹ کرتے ہوئے کہیں گے بھائی اب یہ جو ہے نا ویلیو سے تھوڑا سا پیچھے ہاتھ دیکھئے آپ تھرڈی فائی یہاں اگر پورے کا پورا سیل جو ہے تھرڈی فائی بھائی ہے تو یہ ٹوانٹی سیون یہاں تک ریپزینٹ ہو رہا ہے اور اسی ہم نے اپنے ڈیٹا بار کی جو ریپزینٹیشن ہے اس کو تھوڑا بہتر بنایا یہ ڈیٹا بار بھی ہو گیا سپارک لائن بھی ہو گیا اب ہم آتے ہیں وارٹر مارک پہ جب ہم پرنٹ کریں اس شیٹ کو تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ وارٹر مارک نظر آ جائے جو ڈرافٹ کے نام سے ہو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے پیج لیا اوٹ میں جاتے ہیں اور ہمیں ہیڈر اینڈ فٹر میں جانا ہے تو اس کی لئے پیج سیٹ اپ میں جانا بہت ضروری ہے تو پیج سیٹ اپ میں چلتے ہیں ہیڈر اینڈ فٹر میں آکے ہم کہتے ہیں بھی کسٹم ہیڈر ہے اور سینٹر میں ہمیں ایک پکچر انسٹ کرنی ہے جو کہ from the file yes from the file اور وہ ہماری پکچر ہے اس ان فولڈر میں جا کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس احمد سلمان پھر ایکسل اور ایکسل کے اندر آج ہم دے ایٹین میں بیٹھے ہیں سپاٹ لائن میں اور یہاں ہمارے پاس یہ پکچر ڈرافٹ ہے آئیے اس کو انسٹ کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں اب ہم پریویو کرتے ہیں دیکھیں جب آپ اس شیٹ کو پریویو کریں گے تو یہ ڈرافٹ لکھا ہوا نظر آگئے اچھا بھی ڈرافٹ جانب بڑا شارپ نظر آ رہا ہے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا فیڈڈ ہو تو آئیے اس کو پھر ہم جاتے ہیں پیج سیٹ اپ میں یہاں سے بھی پیج سیٹ اپ میں جائے جا سکتا ہے پیج سیٹ اپ میں جائیں ہیڈر میں جائیں کسٹم ہیڈر میں جائیں پکچر میں آگئے اب یہاں پر یہ ہمارے پاس پکچر فارمیٹ ہے آئیے بھی اس میں چلتے ہیں اور کہتے ہیں میں پکچر فارمیٹ میں پکچر میں جا کے کلر جو ہے نا ہمارا واش آؤٹ ہو جائے that's it اوکے اوکے اب دیکھیں جب میں اس کو پریس کروں گا تو یہ کلر جو ہے تھوڑا واش آؤٹ ہو گیا دیکھا آپ نے تو یہ ہم نے insert a watermark اور اس کے ہم نے کلر کو تھوڑا واش آؤٹ کر دی تو جی ہم نے format the watermark that's it for today تو آئیے کفارہ مجلس سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہم و بحمدکا نشدن لا الہ الا انتا نستغفر کا و نتوب علیکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ